بھنڈی پہ شیمپو ڈالیں اور کمال دیکھیں یہ ویڈیو دیکھ کے آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے اتنی زبردست میں ویڈیو آپ لوگوں کی نی لے کر آئی ہوں یہ بھی ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ ضرور مجھے دعائیں دیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اور حمدللہ میں بھی ملکہ ٹھیک ٹھاک ہوں تو یہاں پر بھنڈی ہم نے لے لی ہے آپ کو پتہ ہے بھنڈی کا سیزن آ چکا ہے تو آپ نے بھنڈی لے لی ہے آٹھ سے دس بھنڈیاں لینی ہے یہاں پر اس کو اوپر کا پارڈ آپ نے کٹ کر کس طریقے سے اس کو کاٹ لینا ہے تو آپ لوگیں سوچ رہوں گے کہ آخر میں اس ویڈیو میں ایسا کیا کرنے جا رہی ہوں کہ یہاں پر بھنڈی اور پیاس پر شیمپو میں نے یوز کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو پوری اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہاں پر اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے تو یہ میری نانی نے جو ہے یہ پورا نسخہ مجھے بتایا ہے اور یہ نسخہ وہ صدیوں سے استعمال کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ بہت فائدہ ہوتا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ میں ان سے یہ سب ترقی پہنچ کے آپ لوگوں تک پہنچا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہاں پر آٹھ دس بھنڈیا میں نے کٹ لی تھی اور یہاں پر پیاز میں نے دو عدد جو پیاز تھی وہ میں نے یہاں پر کٹ رہی ہوں میں اور اس کے بعد یہاں پر ہم کیا کریں گے ایک پین لے لیں گے ایک برطن لے لیں گے اس میں ایک گلاس کے قریب پانی جو ہے میں نے رکھ دیا ہے پانی جب بوائل ہو جائے تو اس میں آپ نے بھنڈیاں اور پیاز جو ہے وہ ڈال دینی ہے تو آپ لوگ یہی سوچ رہوں گے کہ بھنڈی اور پیاز تو ہم نے سبزی کے طور پر کھائی ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایسے کیا ہو رہا ہے بھنڈی اور پیاز کو شیمپو کے ساتھ ہم یہاں پر استعمال کر رہے ہیں تو ویڈیو کو آپ دیکھتے جائیں آپ کو انشاءاللہ آگے ضرور پتا چلے گیا کہ اس ویڈیو میں ایسا کیا خاص ہے تو بھنڈی اور پیاز کو میں بہت چیتا رہا ہے یہاں سے پکا رہی ہوں میڈیم ٹو لو فلیم پر پکا رہی ہوں میں نارمل فریم پر اور تقریباً جب تک پکائیں گے جب تک دیکھیں بھنڈی اپنا کلر بھی چھوڑ رہی ہے اور ارک ہمیں مل جائے گا بھنڈی کا اور پیاز کا تو یہاں پر جو ہے وہ بھنڈی اور پیاز یہاں پر پک رہی ہے اور یہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے بھنڈی میں ویسی کتنا لیس ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ بہت زبردست سا لیس والا جو ہے وہ پانی بن چکا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر جو ہے میں استعمال کر رہی ہوں یہاں پر ایک چمچہ کلونجی جی ہاں ایک چمچہ کلونجی میں استعمال کر رہی ہوں اس کو بھی آپ نے ڈال کے پکانا ہے اچھا اگر اس ٹیمڈی میں آپ ایک چیز اور ایڈ ہو سکتی ہے وہ میں پس آویلیبل نہیں تھی یہاں پر جو ہے وہ آملہ ہی استعمال ہو سکتا ہے آملہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن وہ میں پس آویلیبل نہیں تھا تو میں نے اس لیے تو چاہے کہ آپ کو ایسی ہی بتا دوں گی میتھی دانا میں اٹھ کر رہی ہوں میتھی دانا میں اٹھ کر رہی ہوں اس کو بھی ڈال کے ہم بہت اچھی طریقے سے پکا لیں یہاں پہ اس کو پکتے ہوئے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں پانی اچھی طرح سے ہمارا پک رہا ہے کم ہو چکا ہے پکتے پکتے اتنا پک چکا ہے کہ اس میں ارک آ گیا ہے اب میں اس کو ایک سٹینر کی مدد سے چھاند لوں گی اور آپ دیکھ لیں کہ پانی ایک گلاس کے جو میں نے ڈال رہا تھا اور یہ ایک اتنا کپ کے آدھا کپ کے برابر رہ چکا ہے اتنا آپ نے ضرور پکانا ہے جب بھی اس کا ارک پہر آئے گا اس میں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے شیمپو جو بھی آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ اس میں اٹھ کر لیں یا پھر شیمپو کا جو ساشی ہوتا ہے وہ آپ اس میں اٹھ کر لیں شیمپو کا ساشی آپ اس میں اٹھ کریں گے تو آپ کو بہت ہی زبردست سا ایک مکسٹر سا بن جائے گا یہ یہ جو ہے میری نانی نے مجھے بتایا ہے یہ طریقہ اسی سال کی عمر میں بھی ان کے بال جو ہے وہ ابھی تک کالے سیاہ چمکدار ہیں تو یہ ریمیڈی ہمارے بالوں سے ریلیٹڈ ہے یہ آپ نے جو مکسٹر تیار ہوا ہے نانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے بالوں پر لگانا ہے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگا کے آدھا گھنٹے کی نہیں ہے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے شاور لے لینا ہے آپ دیکھیں گے آپ کے بال گھنے مضبوط چمکدار بلکل نہیں گریں گے اور جو شکایت بالوں کی ہوتی ہے ٹوٹنے کی وہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہ جو پردست سی ریمیڈی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کری ہے اپنی نانی کی آزمودہ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پہ لائک اور کمنٹ کرنا منت بھولے گا نیکس پیڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی